منگلہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر علیہ السلام کے درمیان تلت کلامی ہو گئی معاملہ کیا ہوا بتائیں گے خالد محمود وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام کے ساتھ تقرار منگلہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو خطاب کے دوران بھی ٹوکتے رہے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام نے وزیر اعظم کی تقریر کے دوران بولنے کی کوشش کی جس پر شہباز شریف نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ بیٹھ جائیں بعد میں بات کریں گے تاہم وزیر اعظم آزاد کشمیر خاموش نہ ہوئے شہباز شریف نے اپنی تقریر دوبارہ شروع کی تو وزیر اعظم آزاد کشمیر پھر بول پڑے واقعے کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو نشانے پر لیے رکھا دورے کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے منگلہ کے یونٹ پانچ اور چھے کے ریفربشمنٹ منصوبے کا افتتاہ کیا خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلام آباد حکومت سے غیر عسمی رابطیں ہو رہے ہیں ہم اداروں کے ساتھ تلقیان کم کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں عدلیہ اور فوج کے ساتھ تلقیان کم ہو لاہور میں کپتان کی رہائشگاہ کے باہر فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو مزید کہا اسمبلیہ تحلیل کرنے کا حتمی فیصلہ امران خان نے کرنا ہے امران خان نے کل سینئر پارٹی لیڈرشپ کا اجلاس بلایا ہے لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ امران خان نے کرنا ہے اس سلسلے میں ہم نے جو میٹنگز ہیں وہ شروع کر دی ہیں آج لاہور کے ایمینے اور ایمینے اور ایمپی ایس کو بلایا ہے ان کا نقطہ نظر سنیں گے اور کل سینئر پارٹی لیڈرشپ کا اجلاس خان صاحب نے طلب کیا ہے اور اس اجلاس میں جو اسمبلیوں کا تحلیل کا معاملہ ہے اور ہماری جو پلٹیکل سٹیٹکی ہے اس کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے ہم نے شروع کر دی ہے دیکھیں ہماری خواہ یہ گئی ہے کہ بیس مارچ سے پہلے پہلے الیکشن کا پروسس مکمل ہو جائے تاکہ آپ کا رفضان سے پہلے نئی حکومتیں آ جائیں ہماری کوشش گئی ہے اہم خبر سابق صدر عاصف علی زرداری کی مستندی کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین سے اسلام آباد میں ان کی رہائشگاہ پر ملاقات ہوئی جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور پنجاب کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا سابق صدر عاصف علی زرداری کی مستندی کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین سے ملاقات جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور پنجاب کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ملاقات میں وفاقی وزیر تارک بشیر چیما بھی موجود تھے سابق صدر عاصف علی زرداری کی چودری شجاعت حسین سے اسلام آباد میں ملاقات اور انگلینڈ نے سنسنی خیز مقابلے میں پاکستان کو راول پنڈی ٹیس میں چوہتر رن سے ہرایا پاکستانی ٹیم جیت کے لیے تین سو تنتالیس رنس کی حدف کے تاکم میں دو سو آٹھ سٹر رنس پر ڈھیر ہو گئی ہاریس رو فور لیام لینگ سٹون فٹنس مسائل کی وجہ سے سیریز سے باہر ہو گئے انگلینڈ نے سال دو ہزار میں کراچی میں کامیابی کے بائیس سال بعد پاکستانی ٹیم کو پاکستان میں ٹیسٹ میچ میں شکستی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے آخری دن پاکستان نے دو وکٹوں کے نقصان پر اسی رنس سے اننگز شروع کی لیکن امام الحق صرف پانچ رنس کا اضافہ کر کے آؤٹ ہو گئے سعود شکیل اور محمد رزوان نے اچھی بیٹنگ سے پاکستان کے لیے جیت کی امید جگہ دی محمد رزوان چھالیس اور سعود شکیل نے چھہتر رنس بنائے محمد رزوان اور سعود شکیل کے آؤٹ ہونے کے بعد تمام تر ذمہ داری فٹنس مسائل کے شکار ازہر علی اور سلمان آغا پر تھی لیکن وہ اکیاون رنس کی شراکت کر سکے ازہر علی چالیس سلمان آغا تیس نسیم شاہ چھے زاہد محمود ایک رن پر ہمتھار مین آف دی میچ اولے روبنسن نے دوسری ایننگز میں چار جیمز انڈرسن نے بھی چار جبکہ بین سٹاک اور جیک لیچ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی انگلینڈ نے ٹیسٹ ٹرکٹ میں نئی روح پھونک دی رالپنڈی ٹیسٹ ناقابل یقین انداز میں جیت کر ثابت کر دیا ریڈ بال ٹرکٹ میں اٹیکنگ مائنسیٹ دفائی مائنسیٹ پر حاوی ہوتا ہے انگلیش کپتان نے بتا دیا انہیں ڈراؤ میچ کھیلنا پسند نہیں انگلینڈ پہلے ٹیسٹ نے ریکارڈ بک کھلا کر رکھ دی پورے میچ میں 1778 رنز بنے مجموعی طور پر سب سے زیادہ رنز بنانے والے میچوں کی فہرس میں تیسرے نمبر پر یہ ٹیسٹ رہا لیکن سب سے زیادہ رنز بننے اور نتیجہ دینے والا تاریخ کا یہ پہلا ٹیسٹ بن گیا راولپنڈی ٹیسٹ میں پانچ دن میں 1778 رنز صرف 388 اوورز میں بنے جو خود ایک ریکارڈ ہے انگلینڈ نے پہلی ایننگز میں ساڑھے چھے کی ایوریج سے 657 رنز بنائے چار کھلاڑیوں نے سنچنیاں بنائی بین سٹوکس اور ہیڈ کوچ برینڈن میک کلم کی اٹیکنگ سوچ نے ٹیسٹ کرکٹ کو بدل دیا ناقابل یقین انداز میں دوسری ایننگز 214 ٹرنز پر ڈیکلئر کی اور 343 رنز کا حدف دے کر میچ کو فیصلہ کن بنانے کی اینٹرک ٹیسٹ کے آخری روز انگلیش بولرز نے ریورس ونگ کا شاندار نمونہ پیش کیا پاکستان کو ہرا کر ثابت کر دیا کہ ٹیسٹ کرکٹ ایسے کھیلی جاتی ہے